اسلام علیکم دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال کی باتیں یوٹیوب چینل آج میں برز کی شاپ پہا ہوں آج انشاءاللہ بھائی کا انٹریو کریں گے اور آپ کو بتائیں گے برز کی بزنس کے بارے میں اس میں کتنا پرافرٹ ہے کتنا مارچن ہے کس طرح یہ بزنس شروع کیا جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی شاپ کا جو سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ بہت پیارا ہے اور ان سے مکمل معلومات جانیں گے تو چلتے ہیں بھائی کی طرف اور ان کا انٹریو لیتے ہیں اسلام علیکم بھائی جان علیکم السلام بلال بھائی کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ اللہ کا شکر رہا جان آپ کیسے ہیں خریصے ہیں بہت شکر اللہ کا الحمدللہ اللہ کا بہت کرم ہے جی آہ بلال بھائی بہت بہت شکریہ فرسٹ آف آل آپ ہمارے سیٹ اپ پر تشریف لائے ہیں جی جی مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج کال لوگوں کے اندر بڑی ایک ملٹی میڈیا پہ جا رہے ہیں سوچل میڈیا پہ جا کے اپنے بزنس کو جانا وہ لوگ ڈیویلپ کر رہے ہیں اور اس سے اچھی خاصی ارننگ بھی کرتے ہیں اور اس سے لوگوں کا اویرنس بھی ہو رہی ہے جی بلکل تو دیکھیں آج کال انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ان لوگوں کو جانا اس کے ساتھ چلنا پڑتا ہے بلکل تو آج آپ ہمارے پاس آئے ہیں تو اسی آپ کے چینل کی نسبت سے ہم آپ کو کچھ ایسی چیزیں بتائیں کہ ایک ایسا بزنس ہے بڈز کا جو لوگوں کے زیادہ تر جو لوگ ہیں ان کو تو نہیں پتا لیکن جب سے انٹرنیٹ کا یعنی سمجھ لے کہ پاکستان کے اندر پانچ دس سال سے زیادہ تر اویرنس آئی ہے تو لوگوں نے اس پر بہت زیادہ فوکس کیا ہے میں اپنی تھوڑی سے آپ کو مثال دوں گا کہ میں نے یہ کام شروع کیا ہے پتنہ سولہ سال پہلے لیکن اس وقت جتنا موبائل نہیں تھی انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تو تو ہم نے بڈز کا شوک کیا ہے انڈیویجویلی یعنی کہ گھر میں بیٹھے کیا ہے لیکن جب جب اویرنس آئی ہے اوال ایکس آئی ہے یوٹیوب آئی ہے فیس بک آئی ہے تو لوگوں نے اس بزنس کو یہاں سے اپنے گھر سے اپنی شاپ سے لے کے نا تو یوٹیوب اور فیس بک پہ آگئے ہیں یعنی کہ وہاں پہ لوگوں کے ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے سوشل پلیٹ فارم مانگ گیا ہے بھرز کی نظر تو آج کے لئے اللہ لوگ وہیں پہ سیل بھی کر رہے ہیں ایک بہت اچھا ریونیز جنریٹ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کچھ اپنی پروڈکس بتاؤں گا اس کے ساتھ ہی آپ کو تھوڑا سا انٹرو بھی کرا دوں گا سب سے پہلے ماشاء اللہ آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ رنگنک گرین رنگنک پیرڈ ہے جو ہمارے پاکستان کا نیچنل بڑ تو نہیں ہے لیکن پاکستان میں کامن پایا جاتا ہے جس رہا اندین را ہوتے ہیں بڑے اس سائز میں یہ پاکستان کا کامن بڑ ہے کاتھا پیرڈ بولتے ہیں رنگنک پیرڈ بولتے ہیں یہ مارے پاس بریڈر پیر ہے ہمارے پاس بیٹر پیر ہے یہ جو پیر ہے اس کا ریٹ کام ہے یہ کنفرم باونڈڈ پیر ہے یہ جو پیر ہے یہ فرش لگا ہوا یہ دس ہزار پیر ہے یہاں پیر جو محتف آپ کو پیرڈ نظر آ رہے ہیں یہ فرش پیر ہے جو پیر ہے یعنی کہ لوگوں کے کپیٹر بڑ ہوتے ہیں لیکن نون تیم سیمی تیم بڑ ہوتے ہیں اس میں سنگل پیس آپ کو مختلف ریٹ پر ملے گا جاتا ہے اگر مین ہے جس کی گردن پر نیک پر رنگ آئی ہوتی ہے اس کا ریٹ پانچ سے چھ ہزار پیر ہے نارمال اگر مادہ لیں گے اس میں گرین میں تو وہ آپ کو تقریباً چار ہزار پینتیس پر بے کی مل جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئی تو یہ نپالین برڈ ہے پاکستان کا نہیں ہے لیکن پاکستان میں یہ امیگریر کر کے پاکستان میں اس سیزن میں آتا ہے تو یہاں پہ لوگ اس کو پکڑتے ہیں یا پالتے ہیں لیکن یہ جو ہے یہ کپیٹر برڈ ہے پکڑا ہوا نہیں ہے تو یہ جو پیر ہے یہ بونڈڈ پیر ہے ہم بریڈ میں سے ہیں تو یہ آپ کو تقریباً ملے گا سیون تھاؤزنڈ سات ہزار پہ کر یہ ملے گا یہاں پہ ہمارے پاس انڈین پیجن کی ورائیٹی ہوتی ہے انڈین پیجن فل بلیک کلر میں ہوتے ہیں فینسی شیپ میں ہوتے ہیں اڑانے کے لیے لوگ اس کو چھوک سے لے لیکن یہ زیادہ فینسی شیپ میں آیا جاتے ہیں مختلف ورائیٹیز ہیں ہزار پہ کر یہ پیر مل جاتا ہے ایک بیسیک سا بارڈ ہے وہ جنین آپ کو مرکیٹ میں مل رہتا ہے ان کے بریڈ بھی کر رہے ہیں آپ سر احمد اللہ میرا گھر میں سیٹ اپ لگا ہوا میرا فارم ب پہ کر سکتے ہیں ساتھی چینل کا جو لنک ہے وہ میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں آپ وہ لنک دے دیئے اس میں آپ برڈ کی جو ریٹ سے پہ رہے ہیں جو جتنی جتنی بھی اس کی پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ ہم اس پر ریویو لے کے آتے رہتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا یہ پیجن کی کراس پریڈ ہوتی ہے اور یعنی دو کی لوگ کہتے ہیں لیکن یہ کھمرا اس کو ہم بہتے ہیں ٹھیک ہے یہ فہتہ کی سمجھنے کے کراس پریڈ ہے پیجن بہت پیار ہوتے ہے یہ ہزار سے بارہ سو پندرہ سو رفے کا پیر ہوتا ہے اس پر کلر کیوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے وائد کلر ہے ریڈ آئیس ہے تو وہ پندرہ سو رفے کا ہے اگر یہ جو اس میں آپ کو سمپل کلر نظر آرہے ہیں جو اس کے بیسک کلر ہیں وہ اس میں آپ کو جانا بلیک آئیز میں ہزار پیر کا پیر ملی جاتا ہے یہ اوپر پر رنگ نکھا ایک اور پیر لگا ہوا ہے پاؤں پر رنگ پڑا ہوا ہے رنگ بڑ اس کو بولتے ہیں یعنی بریڈر پیر ہے یہ بھی ت کرتی ہے اور یہ پیر آپ کو ملے گا تین ہزار سے لے کے اتھائیسوں کے درمیان ڈیپینڈ کرتا ہے قوالٹی اور سائس کے بہت بہت بہاری چیز ہے اس کی آواز بہت پیاری ہوتی ہے یہ بجیز اس میں آجاتی ہے رائٹی آجاتی ہے رہ ڈائی جائے یا ہوگو یا کرسٹڈ وغیرہ آجاتی ہے ہزار پی کا پیر ہے اور یہ پاکستان میں بہت زیادہ لوگ شوکرین ہر بندہ گار میں رکھتا ہے اور اس کے بعد یہ کوکٹیل کی رائٹی ہے اس میں جو کرسٹڈ ہے یہ کوکٹیل اور اس میں جو چھوٹے برد ہیں وہ لوگرد ہیں اس کو ہم فیشر بولتے ہیں تو یہ فیشر کا جو پیر ہے اس میں بہت بہت زیادہ ہو چکی ہے آج سے دو مہینے پہلے یہ پچی سو تین ہر زار پر کرتے لیکن اس میں چار دار سے پینٹاہ سو پر پاکستان کے اندر اس کا ریٹ چالے گا تو جو کوکٹیل ہے یہ تکیبان اس میں کلر پر کرتا ہے یہ جو ہمارے پاس پیر پردے یہ پر کرس جو پیر پر کرتا ہے جو ہمارے پس پیر پر کرتا ہے یہ پر چرزار پر کرتا ہے اور چار لوگ شوق کرتے ہیں لیکن اس پر 3500-4000 پر پیر مل جاتا ہے اور یہاں پر لوگ شوقین کام یعنی آتے ہیں جو نئے شوقین ہوتے ہیں ساملے کے جن کو پہلی زیادہ رکھ رکھتے ہیں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کو شوق ہے جو بریدنگ کروا رہے ہیں یعنی اس کو ایک بزنس کی طرح لے چل رہے ہیں آج کے لیے ایک بہت بڑی بزنس انڈسٹری بات کیا ہے پورے پاکستان میں سب ایون یورپین کنڈری سے ایشین کنڈری سے برڈز کو پر پیر 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 کیا جاتا ہے جو آپ نیت پر سارج کریں گے یوٹوپے بہت ساری ویڈیوز پڑھی ہوئے جن میں بیرڈز مرگیاں پر پیررٹیز بہت زیادہ لوگ پاکستان میں لا رہے ہیں پہ یہاں بریڈے کرواتے ہیں یہاں سے افغانستان جا رہا ہے ایران جا رہا ہے بہت سارے ملک ہیں جہاں پہ پاکستان کا برڈ ایکسپورد رہا ہے کراچھی گرسے جانے برڈ اور اس بہت زیادہ اس کی بجری کے پیر ہے یہ پر پیر تکرین آٹھ ساٹھ 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 سو کے راؤنڈ بورٹ چلتا ہے بہت اچھے پیر ہے لیکن الحمدللہ بہترین پیر ہے کافی ساری بریٹی ماشا لگی ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے یہ ایک ہی نسل لگی ہوئی ہے ساری اس کے لئے اگر آپ ساہیر پر چلتے ہیں تو یہ جو دسپلے سینٹر ہوتا ہے اس میں بہت ساری برائیٹیز ہوتی ہے کچھ برڈز کے لیٹر ہے کچھ برڈز سے ہٹ کے بھی استعمال ہوتی ہے یعنی ملٹی پرپس میں یوز ہوتی ہے مثال کے طور پر میں دکھاتا ہوں یہ برڈز کے پورٹس ہیں یہ ہیٹر ہیں یعنی جو برڈز کے اندر سلنی ہوئے لگتے ہیں اور اس کے لئے یہ ان کی فیڈز ہیں اپورٹر یو ایس سے سے آتی ہے کیٹی فیڈ سیٹا کا فیڈ ہے یہ سپین سے آتی ہے یہ مہنگی فیڈز ہیں یہ بچوں کو پالنے کے لئے ہوتے ہیں جو برڈز کے چھوٹے بچے تھے جیسے کاٹھا یا پیلٹ کا ہوتا ہے اپریکن گری پیلٹ کا ہوتا ہے رہا کا چھوٹے بچے لوگ جو گھر میں پالتے ہیں ان کو ٹیم کرنے کے لئے ان کے ریجوز ہوتی ہے پر ان میں ایکسیسوریز آجاتی ہیں یہ ساری بچے ہیں کی مائیڈیسن کی ورائیٹیز ہیں تو ایمپورٹڈ جرمی کی ورائیٹیز لگی ہیں یہ مائیڈیسن ہیں اور اس کے لئے لوکل پاکستان میڈ ہیں اس کے لئے چینہ کے انکیوبیٹرز کے لیٹرز کے لیٹر ہوتی ہیں جس میں ہم بچے نکلواتے ہیں ہمارے پاس انکیوبیٹرز کے بہت ساری ایک لارج کليل ہوتی ہے جس میں اندر سے بچے نکالے کی مشینیں ہوتی ہیں تو ابھی موقع پہ جو چیزیں وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا آپ کیمرے کو اکرقلیب لے کے آئیں یہ ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بچہ نکلا ہوگا ہے اگر آپ یہ دیکھیں نا یہ بچہ فریش نکلا ہوگا بلکل اور یہ ایگز لگے ہوئے ہیں یہاں سے بچے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ چینہ کا امپورٹر انکیو بیٹر ہے ٹھیک ہے اس پہ یہ لوگو لگو ہے آپ دکھا دیں تھوڑا سا اس پہ زمال کر کے یہ ہمارا شاپ کا لوگو ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور نمبر بیس پہ آپ کو مل جائے گا بھائی نمبر دے دیں گے اس پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں تقریبا ہمارے پاس تمام ورائٹیز اویلیبل ہوتی ہیں فیڈز کے ایک بہت لارج کلیکشن ہے تقریبا کوئی چالیس قسم کی فیڈز پڑی ہوتی ہے پہنتیس چالیس قسم کی تو اس پہ تو خیر اگر میں ڈیٹیل سے ویڈیو بناوں تو بہت لمبا ہو جائے گا لیکن محتصر میں آپ کو بتاتا ہوں برڈز کے دانے ہوتے ہیں آر قسم کے گرنم مکہی باجرہ امپورٹر دانے ہوتے ہیں جیسے کدو سیڈز ہوتے ہیں جس پہ ہم چار مغز بولتے ہیں سویا بین ہے چنے ہیں سرسو ہے بہت ساری ورائٹیز ہوتی ہیں جو ہر برڈز کے علیدہ علیدہ یوز ہوتی ہیں کے زیادہ لگا ہے تو وہ بہت ہی ایک لمبی رائٹی آجاتی ہے تو یہ برڈز کے لیٹر آپ دیکھیں گے تو اس میں بہت ہری ورائٹی ڈا جاتی ہیں لیکن اگر کوئی دوست شاپ بنانا چاہے اس کو رائٹی سری ہوتا ہم اس کو پروائیڈ کر دیں گے برڈز کے لیٹر اگر آل لاین بزنس کرنا چاہے یا کوئی برڈز کے لیٹر اگر آللاین بزنس کرنا چاہے تمہیں کو پروائیڈ کر سکتے ہیں پورا پاکستان اندر کارگو فیسیلٹی ہماری ہم برڈز کی ہر قسم کی پروڈکٹس کی ہمارے پاس کارگو فیشنٹیز بیلیبل ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت بڑا سوال بزنس پانچوک ہے تو آل 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 جو چیزیں تھی میں آپ کو تقریباً بتا دی ہیں اس کے لئے اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو کمنٹ باستر آپ بائی سے پوچھ سکتے ہیں اس پر میں کوشش کروں گا میں بھی اس پر آپ کو ریپلائی کر دوں گا بہتر ہے کہ آپ خود ریپلائی کر دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ اچھا چلیں آپ نے یہ سارے چیزیں بتا دی لیکن یہ جو اگر بزنہ بندہ شروع کرنا چاہے اس کے لئے آپ کیا آپ بتائیں گے کس طرح شروع کرے چھوٹے ساتھ کے ساتھ بلال بھائی اس میں بیسک ہوتی ہے کبھی بھی کوئی بندہ چھلانگ مار کے اوپر نہیں جا سکتا ہمیشہ بیسک سے چلنا پڑتا ہے تو اس میں بیسک یہ ہی ہے کہ آپ پہلے آپ کا اویرنس ہونی چاہیے شوک ہونا چاہیے کوئی بھی کام ہے جب تک اس کو آپ کو شوک نہیں ہوگا آپ اس کو کام نہیں کر سکتے مثال کے طور پر اگر ایک موٹر بائک ریپیرنگ والا بھی اس کو کام کا شوک ہوگا لگا ہوگا تو وہ ریپیرنگ کا کام سکھے گا تو آگے جا کے کرے گا اگر آپ پیسے کی لالچ میں کریں گے تو آپ فلاپ ہو جائیں گے سب سے پہلے شوک ہے کوئی بھی کاروبار ہو چاہیے آپ برڈز کا لینے الیکٹرونکس کا لینے گارمنٹس کا لینے کسی بھی کسم کا کاروبار ہے پہلے اس کا آپ اس کے اوہیرنس بنی چاہیے اس کے بعد اس پر ورکنگ کریں پھر اس کے بعد اس پر آپ جانا انویسمنٹ کر سکتے ہیں آنکھیں بند کر کے کبھی بھی انویسمنٹ نہیں کرنی چاہیے باقی جہاں تک میرے پاس نہ لے جائے میں نے آپ کو بتا دیا ماشاءاللہ بہت اچھا بجنس ہے دیکھیں اس وقت پوری مارکیٹ برڈز کی بڑھی ہوئی اگر آپ دیکھیں تو ہماری پوری مارکیٹ سب سے پہلے اس مارکیٹ میں میں آیا تھا اور ابھی یہ تقریباً یہاں پہ لوگوں نے کچھ کدام بنا لی ہیں مارکیٹ برڈز کی بن چکی ہیں تو یہ آہستہ آہستہ لوگوں نے بنائی ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے اوہیرنس آتی ہے لوگ اس پر چل رہے ہیں تو کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا ہے یہ شرط ہے کہ آپ لگن سے کریں مہنے سے کریں تو بہت بڑا بیجنس ہے الحمداللہ یہاں پہ دیمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس پر انویسمنٹ کرتے ہیں نہیں کرتے انویسمنٹ کریں گے تو انشاءال آپ کو فائدہ ضرور ہو گا بھائی جان تھوڑی سیتیات بھی بتا دیں کہ اپنی انویسمنٹ کو کیسے سکیور کریں نیا بند ہے تو وہ اپنی انویسمنٹ کو کیسے وہ سنبھال سکتا ہے کوئی مطلب برڈز کے حوالے سے کیسے کر سکتا ہے میں آپ کو اپنی فیلڈ کے لیٹر بتا جاتا ہوں تو میں اپنی ڈومین میں رہ کے ہی بتا سکتا ہوں آپ کو کہ اگر ہمارے فیلڈ میں آپ انویسمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں یہ چیز آپ نے دیکھنا ہے اس میں نفع و نقصان دونوں ہیں نقصان زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور نفع بھی زیادہ ہو سکتا ہے نقصان زیادہ کیسے سکتا ہے برڈز اگر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہوگا تو آپ ان کی پراپر کیر نہیں کریں گے ڈائیٹ کا خیال نہیں رکھیں گے تو یہ مرے ہی تو نقصان ہے اسی طرح اگر آپ مارکیر میں بیٹھے ہوگا کسی قسم آج کل سوشل میڈیا دور آپ یوٹیوب پر ویڈیو سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گے ہر قسم کے برڈز کی کیئر کے ساب سے جب ہم نے بھی شروع کیا تو ہم بھی بلکو کورے کاغذ کی طرح تھے ہمیں بھی دی پتا تھا لیکن یہ کہ شوق ایسی چیز ہے جو انسان کو سب کچھ سکھا سکتی ہے تو انسان جب دکے کھاتا ہے تو سیکھتا ہے تو جب آپ اس کام میں کوئی دوست پڑے گا تو انشاءاللہ جہاں تک ہم سے ممکر ہوں اپنے نمبر دے دوں گا آپ کو آپ اس میں ایڈ کر دی جگا تو ہم انشاءاللہ پوری ہلپ کریں گے برڈز پروائیڈ بھی کروائیں گے بزنس شروع بھی کروائیں گے لیکن اس میں یہ چیز ہے کہ آپ یہ شرط لازمی ہے کہ آپ نے لگن سے کام کرنا ہے اور حوصلہ نہیں آرنا تو انشاءاللہ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ پہلے مات سے انشاءاللہ پرافٹ کمانا شروع کر دیں گے اچھا جی جس بھائی اپنا کاروبار شروع کرنا ہو ایک تو بھائی جان کا میں نمبر وقاس بھائی کا دے دوں گا آپ ان سے رابطہ کر لیجئے گا اور یہ آپ کو مکمل طور پر گائیڈ بھی کریں گے معلومات فرام کریں گے تو آپ اس میں اپنا شوق بھی کر سکتے ہیں جس طرح بھائی نے بتایا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا طریقے سے تو یہ کاروبار کو بھی آپ لے 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 کے چل سکتے ہیں شوق کے ساتھ کریں گے تو وہ کاروبار جو ہے وہ زیادہ تیزی سے ترکی کرے گا زیادہ منافع ہوگا آپ اس سے بہر بھی نہیں ہوگی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ابھی تک کے لیے اتنا ہی مجھے دیجی اجازت اسلام علیکم ورحمت اللہ